السلام علیکم امیل ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہم پڑھ رہے ہیں نصری اسباق اور ہم نے اس سے پہلے جو سبق پڑھا وہ تھا عجیب کی حصت اب جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی آورکوٹ اور جس کے مصنف ہیں غلام پاس سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم بگیا خلاصی کی طرف آئیں گے غلام عباس 1909 میں عمرت سر میں پیدا ہوئے تعلیم اور پروش لاہور کے عدب پرور بحول میں پائی ان کی باقاعدہ عدبی زندگی کا آغاز 1925 میں ہوا پہلے تین سال ان نے غیر ملکی افثانوں کا درجمائی کیا 1928 میں بچوں کے رسالہ پھول کے ایڈیٹر بن گئے لوسی جنگی عظیم کے دوران آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے تقسیم ہند کے بعد پاکستان آگے اسی دوران کئی شاہکار افثانیں تخلیق کیے بحثیتی افثانہ نگار غلام عباس کا نام اردو کے افثانہ نگاروں میں ایک منفرت اور عالی مقام کا حامل ہے وہ انہوں نے کم افثانے لکھے مگر ان کی تخلیقات مقبول عام کا مقام حاصل کر گئے غلام عباس کے افثانوں میں صداقت و حقیقت پسندی کا جوہر میں جھلگتا ہے ان کے گرد ان کے گردار ہماری روز مرہ زندگی اور معاشرے ہی کے چلتے پھرتے اور چاہتے ان کے افثانوں کے مجموعے درزیل ہیں امر ایک جارے کی چاندنے کنرس آنندی الحمرہ کے افثانیں اور جزیرہ سخن بڑا آپ کا انتقال تیہتر سال کے عمر میں دو نومبر انیسو بیاسی کو تراثیر ہوگا اوورکورٹ کے خلاصے کے طرف آتے ہیں کہ جنوری گیک شام ایک خوش پوشش نوجوان نوجوان ڈیویس روڈ سے گزر کر مار روڈ پر آیا اور چیرنگ کراس کی طرف خرامہ خرامہ چلنے لگا نوجوان خاصا فیشنیبل ملوم ہوتا تھا اس نے بادامی رنگ کا اوورکورٹ پہن رکھا تھا جس کے کاج میں شربتی رنگ کا پھول اٹکا ہوا تھا سر پر سبز فلیٹ ہیٹ رکھی تھی سفیر مفلر گلے میں تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی چھری تھی یہ ہفتے کی سرچان تھی ہر کوئی خود کو گرم رکھنے کے لئے تیز چل رہا تھا مگر اس نوجوان کو یہ موسم خوشبال محسوس ہو رہا تھا تانگے اور ٹیکسی والے اسے بٹھانے کو رکھتے مگر وہ نہیں ٹال دیتا مال کے باراؤنک حصے کی طرف بڑھتے ہوئے خاصا شوق ہون لگا کچھ دیر بعد اس نے روان نکال کر چہرے کی گھر صاف کی راستے بچے گین سے کھیل رہے تھے وہ ان بچوں کو بغور دیکھنے لگا جس سے بچے شرما کر دور باگ گئے نوجوان کچھ دیرے کھالی بینچ پر بیٹھا رہا سرک پر گاریو کا تانتہ بندار ہوا تھا ارویہ دکانوں پر خریدوں فروکت جاری تھی بعض لوگ صرف رونک دیکھنے کے لئے کھڑے تھے نوجوان سیمت کی بینچ پر بیٹھا ہر آن جانے کو گہری نور سے دیکھتا رہا وہ ان کے چہروں کی بجائے ان کے اوورکوٹوں کا افشاہ رکھا رہا تھا اس کا اپنا اوورکوٹ بھی تھا تھا تو پرانا مگر اس کا کپڑا بڑا اچھا سلا ہوا تھا اور بڑھ گیا تھا اور کالر جمع ہوا اور باہوں کے کریزیاں نمائیاں تھی سلوٹ ناک کو نہ تھی اتنے میں ایک پان بیجنے والا گزرہ جس سے نوجوان نے ایک سکرٹ خرید کر سلگا لی نوجوان کے بینچ کے نیچے ایک بلی آ گئی اس نے بلی کو کچھکارا تو وہ اچھرکار اس کے پاس آ بیٹھی نوجوان نے اس کی پوشت پر ہاتھ پیرا اور کہا پور لیٹر سول اب نوجوان دوبارہ مطرگشت کرنے لگا ایک ریسٹوران میں آرکسٹرہ بچہا تھا اندر سے زیادہ لوگ باہر جمع تھے نوجوان تھوڑے رکنے کے بعد آگے بڑھنے لگا راستے میں ایک بکسٹال نگر آیا تو اس نے رکھ کر چند رسالے دیکھے پھر وہ ایک کلینو والدکان میں جاغو سا ایک کلین کی قیمت پوچھی اور پھر باہر نکل آیا نوجوان کے کال سے پھول کچھ باہر نکل آیا تھا اس نے دوبارہ صحیح کر لیا اور خفیف سا مسکرا دیا اب وہ ہائی کورٹ کی امارتو کے سامنے سے دوبارہا تھا ابھی تک وہ خوش تھا اور تھکا بالکل نہ تھا یہاں لوگ کا رشت کم ہو گیا تھا نوجوان نے اپنی چھری سے کرتب دکھانے کی کوشش کی مگر وہ نیچے گر پڑی نوجوان کو ابھی تک کسی چہرے نے متوجہ نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے کوئی جازب نظر جازب نظر چہرہ ہی نہ دیکھا ہو یا پھر وہ خود میں اس قدر منہمک ہو کہ کسی طرف توجہ نہ کی نوجوان صدق پار کرنے لگا تو اچانک ایک انتو سے بڑی داری بقولے کی طرح آئی ہے اور اسے کچل تھی بھی نوید نوید